بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم سیریز اور پارلل سیکٹس کو ڈسکس کریں گے اور کچھ کنفیزنس جو سٹورنٹس کے مائنڈ میں ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے آئیے ہم سیریز سیکٹس کو دیکھتے ہیں آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا FSC میں اس سیریز سیکٹس وہ سیکٹس ہے جس میں سے سیم کرنٹ فلوز یعنی ایک ہی کرنٹ جو ایک ٹرمینل سینٹر ہو پورے سیکٹس میں سے گزرتے ہوئے وہ باہر آ جائے تو اس طرح کی سیکٹس کو ہم سیریز سیکٹس کہتے ہیں اور اگر اس طرح کی سیکٹس میں آپ کو ٹوٹل ایکویولنٹ ریزسٹنس معلوم کرنا کو کہا جائے تو سمپلی تمام ریزسٹنس سے اس کو ایڈ کر کے تو آر ایکویولنٹ یا آر ٹوٹل نکالتے ہیں تو یہ تمام کو انہیں ایڈ کر کے اور اس طرح سے آنسل نکالیں گے اب آجاتے ہیں پیرلیل فیکٹ پہ پیرلیل فیکٹ کے پہچان یہ ہے کہ اس میں سین کرنٹ نہیں بلکہ ڈیفرنٹ کرنٹ فلوز ترو ایچ برانچ اب یہ تمام جہاں یہ ایک برانچ ہے آر ون جس میں ہے آر ٹو ہے آر ٹو یہ تو یہاں سے دیکھئے یہاں سے ایک کرنٹ انٹر ہونے کے بعد یہ کرنٹ مختلف راستے سے تقسیم ہو رہی ہے کچھ کرنٹ یہاں سے پھر کچھ کرنٹ یہاں سے پھر کچھ کرنٹ یہاں سے تو جیسے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس طرح سے کرنٹ تقسیم ہو رہی ہے مختلف راستوں سے تو اس لئے ان تمام راستوں کو ہم پیرلل کہیں گے یا دیارین پیرلل یا یہ پیرلل سیکٹ کی پہچان ہے اور جو کرنٹ داخل ہو وہ تمام پھر اکٹھے ہوکے اس میں واپس بھی جانا ہوتا ہے اب اس طرح کے سیکٹ کی آر ایکویویلنٹ اگر معلوم کرنا ہو تو ہم ون بائی لکھتے ہیں یعنی ون بائی آر ایکویویلن جو یہاں پہ ہے یعنی ٹوٹل اور ہر ایک کو وان آور آپ لکھیں گے یعنی وان آور آر وان آور ٹو آر ٹو اس طرح سے اور پھر یہ امید ہے کہ آپ اس کو ال سی ام لے کے اور اس کو آپ کیلکولیٹ کر لیں گے تو اگر تو دو پیرلل میں ہوں تو اس کے لئے آسان فارمولہ ہے لیکن دو سے زیادہ ہوں تو وہ فارمولہ طرح سے مشکل ہو جاتا ہے آئیے ہم دیں اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ دو پیرلل برانچے سے ایک راستہ یہ ہے اور ایک راستہ یہ ہے تو یہ دو پیرلل میں ہیں تو اس کے آر ایکویویلن معلوم کرنے کا طریقہ کنفرم کرنے کے لئے کہ واقعی پیرلل میں ہے آپ کرنٹ کو انٹر کرائیں اور اس کو دیکھیں گے کرنٹ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے تو اس لئے یہ دونوں پیرلل میں ہیں اور پھر ہم یہ فارمولہ آم یوز کر لیں گے آر وان اوبر آر ایکویویلن ڈیز وان اوبر آر وان پلس وان اوبر آر ٹو اور اس کو آگے سمپلیفائی کر کے اب یہ اس فارم میں آگا ہے دونوں کے لسیم ہم نے لے لیا ہے تو آر ٹو پلس آر وان اور جگہ ہم ان کو اٹھا دیں گے تو آر ایکویویلن ڈیز آر وان ان ٹو آر ٹو ڈیویڈڈ بائی آر وان پلس آر ٹو تو یہ عام طور پر سٹوڈینز جو ہوں وہ یاد رکھتے ہیں کہ اگر دو پیرلل برانچس ہیں تو اس کو آر وان ان ٹو آر ٹو ڈیویڈڈ بائی آر وان پلس آر ٹو کر لیتے ہیں اب یہاں پہ آپ ان کے ویلوز پوٹ کر دیں تو یہ آنسر نکل آیا ہے ٹو پوائنٹ سکس سیون ایک پہچان اور بھی ہے کہ جو ایکویویلنٹ ریزیسٹنس ہے اس کے ویلو برانچس کے کسی بھی ریزیسٹنس یعنی لویسٹ ریزیسٹنس سے بھی کم ہونے چاہیے تو یہاں دیکھیں کہ لویسٹ ریزیسٹنس چار ہے تو ایکویویلنٹ اس سے بھی کم ہونے چاہیے اگر یہ اس طرح یاد رکھیں تو آپ آنسر میں کوئی غلطی نہیں کریں گے اچھا ایک اور طریقہ بھی ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ہائیسٹ ویلو لے لیتے ہیں اور اس کے بعد سم آف دیس سمپلیفائیڈ ریشیو آپ لے لیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہائیسٹ ویلو یہاں پہ آٹھ ہے اور ڈیوائیڈڈ بائی ان دونوں کے ریشیو ہو جائے گے تو تب بھی یہی آنسر آپ کو آ جائے گا یہ کوئی اتنا پاپولر نہیں ہے یہ طریقہ باہرحالی جیسٹر سٹو گیوی آن آئیڈیا اچھا اب آج ہم تین والے پہ تو تین پہ کچھ سٹوڈنس تو یہ کرتے ہیں کہ پہلے ان دو کو سالو کر لیا اس کے بعد ان دونوں کے جگہ پہ ایک ہو جائے گا پھر ان دونوں کو سالو کرتے ہیں وہ بھی یہ طریقہ ہے وہ دولہ سا لنبا ہے جیسے یہ میں نے بتایا کہ ان دونوں کو یہاں پہ سالو کر لیا گیا آپ کو سالو کریں گے تو آپ دیکھیں یہاں پہ پھر آپ اس کا الکیم لے لیں اور اس طرح سے آپ باری باری ان کو کریں گے یہ تھوڑا سا لمبا ہو جاتا ہے بہرحال یہ بھی ایک طریقہ ہے کہیں آسان شاید وہ جو ٹرک ہے وہ اگر آپ استعمال کریں آج ہے یہ ٹرک اس اپلیکیبل ہے یہ ایک ٹرک ہے جو اپلیکیبل ہے جب کے تمام برانچس میں ریزیسٹنس ویلو سیم تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جو کسی جائرہ سیم ہے تو ایک ریزیسٹنس آپ نے اوپر لکھ لیا جیسے سکس ہوں میں اور نمبر اپ پیرلیل برانچس تو یہ کتنے برانچس ہیں یہاں پہ ایک دو تین برانچس ہیں تو تین سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو یہ آپ کو آنسا نہ جائے گا یہ صرف اس وقت ویلیڈ ہے جبکہ تمام ریزیسٹنس سے سیم ویلو کیا آج آئیے اب اس سرکٹ کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو ایڈنٹیفائی کرنا ہوگا کہ اس میں سی سیریز کون سا ہے اور پیرلیل کون سا ہے تو یہاں سے دیکھیں اگر کرنٹ انٹر ہو یہاں سے تو اس پوائنٹ پہ جا کے کرنٹ ڈیوائیڈ ہو رہی ہے دو لائنہ راستوں میں تو ظاہر ہے یہاں سے پہ پیرلیل کا عمل شروع ہو گیا اچھا پھر یہ کرنٹ یہاں پہ آکے یہاں سے دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو رہی ہے تو یہ دونوں ڈیفنیٹلی پیرلیل میں ہیں یہ جو کرنٹ یہاں سے انٹر ہو رہی ہے وہ ان دونوں میں سے گزر رہی ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ دونوں سیریز میں ہیں تو ہم باری باری سال کرتے جاتے ہیں اور ساکٹ جو ہے وہ سمپلیفائی ہوتا جاتا ہے تو پہلے ہم ان دونوں کو پیرلیل میں سال کر لیں اور ان دونوں کو سیریز میں سال کر لیں تو دیکھیں کیا بنتا ہے عام طور پر میں پسند کرتا ہوں کہ اینڈ سے چلیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے تو رائٹ اینڈ سے آپ چاہیں تو چل سکتے ہیں لیکن یہ بالکل ضروری نہیں ہے اب یہ دونوں چونکہ سیم کرنٹ ہے تو یہ دونوں سیریز میں ہے تو ہم نے اس کو سیریز میں ایڈ کر لیا 5 پلس 1 تو یہ 6 ہو گیا اب اس سیکٹ میں دیکھیں گے تو یہ دونوں آپ کو پیرلیل میں نظر آ رہے تو ہم ان کو پہلے سال کر لیں تو اب یہ 6 اور 3 کو پیرلیل میں آپ سال کریں گے تو اس فارمولے کے ذریعے یہ 2 ہو جائے گا تو یہاں پہ ہم نے 2 لکھ دیا اب اگر اس سیکٹ کو غور سے دیکھیں تو یہ دونوں سیریز میں نظر آ رہے ہیں تو ان کو ہم سال کر لیں گے تو ہم یہاں پہ تھے اب ان دونوں کو سیریز میں ہم سال کر لیں گے تو یہ 2 اور 2 4 ہو گیا اب پھر آپ دیکھیں اگر تو یہ دونوں آپ بڑی کلیرلی نظر آ رہے ہیں کہ یہ پیرلیل برانچس ہیں تو ہم ان دونوں پیرلیل کو سال کر لیں گے اور پیرلیل کا فارمولہ 2 کے لیے تو آسان ہے آپ کو پتہ ملٹیپلیکیشن ڈی ٹو ڈیویڈڈ بائی سم آف ڈی ٹو اب یہ سیکٹ ہمارے بڑ گئے کہ دیکھئے اور ان دونوں کے جگہ پر 2.4 اور اب یہ تینوں سیم کرنٹ is فلوئنگ تو تینوں سیریز میں تینوں کو آپ ایڈ کر لیں گے تو آر ایکویویلنٹ آپ کے پاس 14.4 آگیا ہے ان تینوں کو ایڈ کر کے ایک اور سیکٹ دیکھئے دیکھنے میں تو کمپلیکیٹڈ لگتا ہے لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ آپ اگر آئیٹ سائن سے شروع کریں آسان ہوتے جائے گا تو سب سے پہلے آپ دیکھیں تو یہ دونوں سیریز میں نظر آ رہے ہیں تو ہم ان کو سالل کر لیتے ہیں سیریز میں ہم ان دونوں کو ہم نے سیریز میں سالل کر لیا تو یہ 12 اوم آگیا ہے اب آپ دیکھیں گے تو یہ اور یہ یہ دونوں پیرلیل میں ہے تو اس کو ہم پیرلیل میں سالل کر لیتے ہیں پہلے 12 اور 6 کو سالل کریں گے تو یہ 4 ہو جانا چاہیے تو یہ 4 آ گیا دونوں کو سالل کر لیا باقی چیزوں کو ہم ابھی نہیں چھیڑ رہے ہیں اب اس کو دیکھیں یہ بنتا تو ٹرینگل تھا لیکن ایکچولی یہاں سے جو کرنٹ انٹر ہو رہی ہے وہ یہاں سے واپس آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں پھر سیریز میں ہیں تو ان کو ہم سیریز میں سالل کر لیا ہے تو یہ 12 آ گیا اور اب 12 اور یہ جو 6 ہے یہ دونوں آپ دیکھیں تو یہ پیرلیل میں نظر آ رہا ہے تو ان کو ہم سالل کر لیں گے تو یہاں پہ تھے ہم ان دونوں کو پیرلیل میں سالل کریں گے 4 ہو جائے گا یہ 4 آ گیا باقی چیزوں کا ہم اسی طرح ریپروڈیوز کرتے جا رہا ہے اب یہ 4 اور یہ 4 دیکھیں پھر سیریز میں سیم کرنٹ اس فلوئنگ تو 8 ہو گیا 8 اور یہ 8 اپ پیرلیل میں نظر آ رہا ہے تو یہ دونوں چونکہ سیم ہے تو آپ کو پتا ہے کہ 8 ڈیوائیڈڈ بائی 2 کر لیں گے 2 برانچے ہیں تو یہاں صاحب زبانی فوروم سے نکل آتا ہے اس کا تو یہ فوروم آگیا اب پھر دیکھیں اس میں سے جو کرنٹ ہے وہی کرنٹ اس میں سے ہے تو یہ دونوں سیریز میں آگئے اب ان دونوں کو ہم نے سالل کر لیا تو 8 ہو گیا اور 8 اور یہ 8 اب پیرلیل میں ہیں ان کو سالل کر لیں گے تو 4 آ جانا چاہیے یہ 4 آگیا اب 6 اور 4 اب سیریز میں آگئے تو ر اے بی آر اکویورن جو ہے وہ 10 اومز ہے اوکے یہ تھوڑا سا مشکل سیکٹ ہے لیکن کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے اس میں ایک اچھ چیزیں جو ٹرک ہے وہ سمجھنے والی ہے آپ سب سے پہلے تو دیکھیں کہ یہ دونوں پوائنٹ اس کے درمیان میں کوئی ریزسٹنس نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ دونوں پوائنٹ سیم ہیں تو اچھا رائٹ سائٹسے چلیں گے تو یہ دونوں سیریز میں ہیں تو ہم نے ان کو سیریز میں کر لیا پہلے اس کے بعد اب یہ دونوں پوائنٹ سیم ہیں تو تو ان کو ہم ایک اٹھا ڈرا کر لیں گے تو ایک اٹھا کریں گے دونوں کو بی کو بی سے ملا دیں گے تو یہ بازو جو ہے یہ ادھر آ جائے گا یعنی یہ اس کے ساتھ آ گیا اور یہ سکس اوم جو ہے وہ اس کے ساتھ تھری کے پیرلل میں آ جائے گا تو یہ کچھ اس طرح سے بن جائے گا یہاں پر چونکہ ون اوم تربیان میں ہے تو ان سی اور ڈی کو ہم میں لانی سکتے غور سے اس کو دیکھنا ضروری ہے کہ یہ پوائنٹ اور یہ پوائنٹ سیم ہے تو یہ لائن جو ہے آپ سمجھیں اس طرح سے فور کے پیرلل میں تو ٹیلپ جو ہے وہ فور کے پیرلل میں ہے اور اسی طرح سکس یوں اور یہ تھری اس کے پیرلل میں ہیں تو اب آپ دیکھیں تو یہ یہ اور یہ یہ تینوں پیرلل میں ہیں آپ چاہیں تو تینوں کو سالو کرلیں پیرلل میں بہتر یہ ہے کہ پہلا ہم ان دونوں کو سالو کرلیں اور پھر اس کو سالو کریں اس کے ساتھ تو ہم یہاں پہ تھے اب ہم نے ان دونوں پیرلیل کو سالٹ کر لیا جب 4 اور 12 کو تو یہ 3 ہو گیا اسی طرح ان دونوں پیرلیل کو بھی ہم نے سالٹ کر لیا 3 اور 6 کو تو یہ 2 ہو گیا اب سیکٹ کی شکل جو ہے کچھ اس طرح سے وال گئی اب آپ دیکھیں کہ یہ دونوں پھر آپ کو پیرلیل میں نظر آ رہے ہوں گے تو ہم سالٹ کر لیں گے 2 آ جانا چاہیے تو 3 اور 6 کو جب ہم پیرلیل میں سالٹ کریں 2 آ گیا اب یہ 1 کے ساتھ سیریز میں ہے تو اس کو ہم ایٹ کر لیں گے دونوں کو تو یہ 3 آ گیا 3 اور 2 پیرلیل میں ہے ان کو پیرلیل میں سالٹ کر لیں گے 1.2 آ گیا اب یہ 10 کے ساتھ سیریز میں ہے تو آنسر ہمارا 11.2 آ گیا تو دیکھیں کتنا مشکل سکر تھا لیکن آپ سٹیپ بے سٹیپ چلیں گے تو یہ بہت آسان ہو جائے گا یہ اور بھی مشکل نظر آلہ ہے لیکن دیکھتے ہم اس کو طریقہ وہی ہے آپ دیکھیں تو یہ پوائنٹ سیم ہے اور اس کے بیچ میں کوئی ریزسٹنس نہیں ہے تو یہ دونوں پیرلیل میں ہے ٹھیک ہے تو ان دونوں کو ہم نے اکٹھا کر لیا پہلے باقی ساکٹ کو ہم نہیں چھڑ رہے ہیں اب یہ پوائنٹ بھی سیم ہے یہ دونوں پوائنٹ بھی سیم ہے تو اس کا مطلب ٹو اور ٹویلو اور سکس یہ پیرلیل میں ہے اور اسی طرح ٹونٹی اور ایٹی پیرلیل میں ہے تو ان دونوں کو جب ہم نے پیرلیل میں سالف کر لیا تو یہ فور اومز آگیا اور ٹونٹی اور ایٹی کو پیرلیل میں سالف کیا تو سکسٹین اوم آگیا اب بہت سے ساکٹ کو دیکھیں یہ اپنے جگہ موجود ہے یہ اپنے جگہ موجود ہے ان دونوں کے جگہ پہ ایک فور اوم آگیا اور اس برانچ میں ہمیں سکسٹین اوم آگیا اوپر والا بھی اسی طرح ہے اب آپ دیکھیں تو یہ دونوں سیم کرنٹیز فلوئنگ تو اس کا مطلب یہ دونوں سیریز میں ہیں تو یہاں پہ تھے ہم ان دونوں کو سیریز میں ہم سالف کر لیں گے تو ٹونٹی ہو گیا تو یہ ٹونٹی آگیا اب آپ دیکھیں تو ٹونٹی اور یہ سکسٹین یہ دونوں پیرلیل میں ہیں اس طرح سے آپ اس کو ری ڈراؤ کر لیں گے تو آر کلیر ہو جائے گا کہ ٹونٹی اور سکسٹین پیرلل میں ہیں اور اس کے پیرلل میں ففٹین بھی ہے لیکن ہم پہلے ان دونوں کو صرف سالف کریں گے اب یہ ففٹین آگیا ہے ان دونوں کو اب یہ پوائنٹ ایک ہی پوائنٹ ہے تو اس کا مطلب ففٹین اور یہ ففٹین یہ پیرلل میں ہے اس کو اگر ری ڈراؤ کر لیں تو اس طرح سے بان جاتا ہے تو ففٹین اور ففٹین پیرلل میں ہے اس کو سالف کر لیں گے سیون پوائنٹ فائی آ جانا چاہیے تو سیون پوائنٹ فائی آگیا ہے اب یہ دو پوائنٹ فائی کے ساتھ سیریز میں ہے تو اب ہمارا آنسر ٹین آم آگیا ہے اب یہ اگلا سوال یہ سوال تھوڑا سا پزلنگ ہے پزلنگ اس سنس میں ہے کہ تھوڑ سے آپ کو چکر دیا گیا ہے یہاں پر آپ اس بار کو دیکھیں غور سے تو اس میں کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے اس کے مطلب یہ پوائنٹ اور یہ پوائنٹ ایک ہی پوائنٹ ہے تو اس کو اگر ہم ری ڈڈرو کریں تو یہ کچھ اس طرح سے ہو جائے گا کہ یہ دونوں پوائنٹ تو یہ اکٹھے ہو گئے یعنی یہ پوائنٹ ہی کٹھا ہو گیا تو یہ دونوں پائرلل میں آگئے یہاں پہ اکٹھے ہو گئے اور یہ بھی کھینچ کے ادھر آگئے یعنی اس کو بھی آپ کھینچ کے یہاں لے گئے تو یہ جب آپ ری ڈڈرو کر لیں گے پھر یہ آسان ہو جائے گا ان دونوں کو پیریلل میںام کرلیں گے تو یہ آگیا پونٹ سکس سکس سیون اور یہ پھر اس کے ساتھ سیریز میں ہے تو یہ سیریز میں کرلیں تو ٹو پونٹ سکس سیون آگیا اور یہ ون کلو کے ساتھ پیریلل میں ہے تو پیریلل سوال کرلیں گے تو یہ آنسر آگیا اس کا اسی طرح ایک اور سوال یہ بھی تھوڑا سا پزلنگ ہے پزلنگ یہ ہے کہ اب یہ پونٹ دیکھیں اب یہ ایک ہی پونٹ ہے شارٹ سیکٹ ہے سیم پوائنٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لائن جو ہے اس کو آپ اس کے ساتھ ملا سکتے ہیں یا اس لائن کو آپ اوپر لے کے جا کے اس کے ساتھ ملا سکتے ہیں تو ہم ری ڈراؤ کرتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں اس کو نیچے سے اٹھا کے میں اوپر لے گیا ہے یہاں سے اوپر لے کے چلے گیا ہے تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں جو ہے یہ پیرلیل میں ہے تو ہم اس کو پیرلیل میں سوال کر لیتے ہیں پہلے تو یہ اس طرح سے بن گیا کہ یہ لائن تو اسی طرح ہنگنگ ہے یہ دونوں سالف کر لیے ہم نے پیرلیل میں آگیا فور کیلو ادھر ہو گیا اور یہ یوں آگیا اب آپ دیکھیں تو یہ دونوں سیریز میں بکوز سیم کرنٹ اس فلوئنگ تو ان کو ہم پہلے سیریز میں سالف کر لیں گے اب اس کے شکل کچھ اس طرح سے بن گیا اب آپ دیکھیں یہ ان کو سیریز میں سالف ہم نے کر لیے تو یہ ٹویلو ہو گیا اور ان کو ہم نے کٹھا کر لیا اس طرح سے اوپر لے کے چلے گیا تو اب دیکھیں گے تو آپ یہ دونوں پیرلیل میں ہیں ان کو بن سالف کر لیں گے تو یہ تھری کلو اومس تو تھری کلو اومس is the total resistance تو امید ہے آپ کو اس سے کچھ فائدہ پہنچا ہو گا اس ویڈیو سے تو اگر فائدہ پہنچا ہے تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب پر ہی تینک یو